انسان کے ہاتھ سے جب کسی دوسرے انسان کو روٹی ملتی ہے تو ٹھیک ہے اس سے اس کے جسم کی پرورش تو ہو جاتی ہے جس طرح وہ حیوان کو چارہ دیتا ہے تو اس کے جسم کی پرورش ہو جاتی ہے انسان کے جسم کی بھی پرورش اس سے ہو جاتی ہے لیکن اس کی شرف انسانیت احترام آدمیت عزت حمیت غیرت سب بڑھ جاتی ہے ایک روٹی کے ہاتھ اور جب روٹی اس طرح سے ملے کہ کسی انسان کا درمیان میں ہاتھ نہ ہو تو وہ روٹی ہے جس سے جسم کی بھی پرورش ہوتی ہے اور انسان کے احترام اور عزت کی بھی بالیدگی ہوتی ہے یہ تھی وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی یہ تھی وہ عارضو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے جواب نے خدا نے کہا تھا کہ ہم تمہاری یہ عارضو بڑی ہی مقدس ہے ایسا انتظام ہم کیے دیتے ہیں کہ تمہیں روٹی ملے اور عزت اور حمیت بھی قائم رہے یہ دونوں قسم کی روٹیاں یا رزق جو ہے اکبال نے ایک چھوٹے سے شیر میں دونوں کا تقابل کیا ہے پہلے بھی سامنے آرٹو کا ہے کہ این خدا نانے دہد جانے دہد یہ جو خدا ہے جس سے یہ درخواست کی گئی تھی وہ روٹی بھی دیتا ہے اور جان بھی عطا کرتا ہے اور آن خدا نانے دہد جانے مرد اور انسان جب روٹی دیتا ہے تو روٹی تو وہ دیتا ہے جان نکال دیتا ہے آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے یہ عید کا لفظ کس مقام پر کس تقریب کے لیے کس مقصد کے لیے استعمال کی ہے جب کسی قوم کو اس طرح سے روٹی ملے کہ وہ کسی انسان کی مرہون منت نہ ہو اس کی عزت نقص باقرار رہے اس کی ہمیت اور غیرت اور شرافت پر کوئی دھبا نہ آئے جب بھی کبھی اس طرح سے کسی قوم کو رزق ملے تو یہ اس قوم کے لیے عید ہوتی ہے یہی وہ آسمانی رزق تھا اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی دواق مچھلی والا اترنے کی بات نہیں تھی یہ تھا وہ آسمانی رزق جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا روٹی کھائیں تو دل کو اتمنان بھی نصیب مسابات کہ جی روزے میں آپ دیکھئے نا اصل مسابات کا نقشہ یہاں نگر آتا ہے ہتا نہیں چلتا امیر و غریب دونوں بھوکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی افتاری کے وقت اس امیر کے بچے کی پہلی افتاری کی اوپر جو خرد ہو جاتا ہے اس غریب کے بچے کو ساری عمر وہ نصیب نہیں ہو مسابات کے دھوکے دیے جاتا ہے ہاں کبھی غالب کی مجھے تنکنوائی میں مسابات آج سینے میں میرے در سبا ہوتا ہے عید آ رہی ہے وہ عید جس کے چاند کا انتظار اس دھوک و شوق سے ہوتا ہے اس انتظار سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ ساری کی ساری قوم اس جشن مسررت میں شریک ہوگی لیکن اس جشن اور اس مسابات کا بھونڈا عید گاہ میں جاتے پوکتا ہے عزیزہ نے من دوسرے ہی یہ سزائے خدا میں تھر تھری پیدا کرتی دکھائی دیتی ہیں بابا خدا کے نام پر چار پیسے دی جائیے میرے بچے پوکے ہیں میاں صاحب اللہ کے واسطے میری جھولی میں کچھ ڈالتے جائیے میں ایک لاوارس بیوہ ہوں جس کے بچوں کے ساتھ پر سردی کرمی بچنے کے لئے کپڑا تک نہیں دوسری طرف سے یہ دلگزاز جگر خراج صدا وجہ سوحان روح بندی ہے کہ بابا میں تین مہینے سے بیمار اور لاچار ہوں میری دوائی کے لئے کچھ دیتے چلے جائیے خدا تمہاری نماز اور حوضہ قبول کرے گا یہ دورہ قداز اور دل سوز آوازیں سنتے سنتے آپ ایدگاہ میں داخل ہو جائیے تو وہاں اس سے بھی زیادہ جگر پاش منظر دکھائی دے گا فاقوں کے مارے ہوئے زرد چہرے افلاس و غربت کے جھنجھوڑے ہوئے ہٹیوں کے دھانچے افسردہ پیشانیاں پجمردہ آنکھیں پوری فضاء پر عبرت و غید مایوسی کی حول ناکی مسلط اس سے پہلے پھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ سال میں کامز کم ایک دن بڑے نہ سہی بچوں کو نئے کپڑے مل جاتے تھے ہمیں بھی نئی جوتی مل جائے کرتی تھے لیکن اب ایدگاہ میں جا کے دیکھئے سو میں سے ننانویں فیصد وہ ہوں گے جن کے جسم کی اوپر نیا کپڑا نہیں ہوگا نہ بڑوں کے جسم پہ نہ بچوں کی سہی پرانے کپڑے دھوکے پہنٹھئے اور ان میں بھی معلوم نہیں کتنے کتنے فیواند لگے ہوئے چیتھرے اڑے ہوئے ان کی یہ حالت اور ادھر سے وہ دارالعیوم والے جھولیاں لیے ہوئے آپ کی صحوں میں پہ رہے ہیں اور امام صاحب آپ نے خطوے میں فطرانے کی اہمیت اور اس کی نیکیوں کے ثواب جو ہے وہ لٹا رہے ہیں بکھیر رہے ہیں اور اس طرح سے وہ ان سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں ایک ایک مسجد میں جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے عزیزہ نے مند کبھی دیکھیے ایک مسجد میں جو خرچ ہوتا ہے کچھی بستیوں والوں کی ایک بستی پکی بن سکتی ہے بنتی جا رہی ہیں وہ دارالعلوم خود اس گلبرد میں آپ دیکھئے بڑی سے بڑی کوٹھیاں بھی اس پر اشکاتی ہیں وہ دارالعلوم موٹرن کے پاس ہیں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں ٹالیاں ہیں وہ یہاں ان فطرانے کی اور صدق خیرات کی فضیلتیں اور ثواب بتا رہے ہیں سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں عزیزہ نے من اس چیز کا نام رکھا جائے خدا کی تقسیم رزق کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے رزق اس کا نام تقدیر خداوندی رکھ دیا گیا ہے یہ عزیزہ نے من اس قوم کا جشن عید جسے جشن عید کہتے ہوئے شرم آتی ہے یاد رکھئے جس جشن میں قوم کا ایک فرد بھی حقیقی مسررت سے محروم رہ جائے وہ جشن جشن نہیں قوم کی بدنصیبی کا ماتم ہے عید اسی قوم کی ہے جسے رزق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں خدا کے آسمانی نظام کی روح سے ملتا ہے جس میں ہر فرد معاشرہ بنا منت غیرے بطور استحقاق برابر کا شریف ہوتا ہے جس قوم کو انسانوں کے خود ساختہ نظام کے تابع حزت ملے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ چند افراد تو قارون کے خزانے کے مالک ہوں اور باقی افراد معاشرہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی ترس رہے ہوں اگر انہیں وہ ٹکڑا ملے بھی تو شرف و تقریب انسانیت بیش کر ملے اس قوم کی عید ایک مقدس فریب سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی یہی وہ عید ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ حلال عید ہماری ہنس ہی اڑا تھا اور دنیا کی قومیں ہمارے جس فریب پردگی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور آتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فوٹو لے کے وہ جاتی ہیں اپنی قوموں کی قرآن کریم نے روزوں کا مقصد بتایا تھا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَلَا تاکہ یہ جو رہنمائی ہم نے دی ہے اس سے تم اس قابل ہو جاؤ کہ دنیا میں خدا کا اقتدار تمام انسانی اقتدارات سے بلند دوبارہ ہو جائے غالب آجائے خدا کا نظام تمام نظام آئے دنیا کی اوپر روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى حَلَى آج مولوی صاحب اس عید کے خطبے میں بتاتے ہیں کہ خدا نے روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ وہ خاف بے رہے ہیں نا آتا اس کے اندر کہنا کہ اس کے لیے آپ نے دیکھا کیا تجویز ہورمایا ہے یعنی اس کو پھر نسبت رسول اللہ کی طرف عید کی نماز میں جو تھے زائد تکبیریں کہہ لی جاتی ہیں نا وہ اس فریضے کو ادا کر لیتا ہے یہ اس مقصد والا رمضان سن دو ہجری میں فرض ہوا تھا سترہ ہی روزے رکھے تھے انہوں نے کہ بدر کے میدان میں انہوں نے بتا دیا کہ لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ کس طرح قائم ہوتا ہے سترہ دن کے روزوں میں یہاں عید کی نماز میں چھے تکبیریں زائد دے لیا ہیں تو یہ فریضہ بھی اداعز ہو جاتا ہے اس کے بعد جھولیاں پھیلائے ہوئے دنیا کی سپر پاور کے سامنے روٹی کے ٹکڑے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی انہیں تو قبیر اللہ کا جب مطلب یہ رہ جائے کہ اللہ اکبر چھے دفعہ زائد کہہ دیا جائے چھے دفعہ ایک طرح چھے ازائد دفعہ بھی زبان سے یہ کہہ دیجئے عزیدان من سے تو قبیر اللہ نہیں ہوتا یہ ہے جو فریب دیا جاتا ہے وہ ہی اقبال پھر یہ بات جو کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اداعور مجاہد کی اداعور ترواز ہے دونوں کی اسی ایک پضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور جشن عید شاہی بچوں کا حق ہوتا ہے مردار اور کرگزوں کا حق نہیں ہوتا عزیدان من سے اگری بات پھر یہ یاد آگئی کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد بھی پھر ایک ایسی حدیث سامنے آتی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نبی میرے رسول کی حدیث سچی نظر آتی ہے حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر اس قسم کی تفاوت معاشرے میں پیدا ہوگی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے ان میں سے کچھ اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نچلے حصے میں کچھ لوگ جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے تو اوپر والوں نے انہیں یہ کہہ کر پانی لینے سے روک دیا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا ہم نیچے سراغ کر کے پانی لے لیں اب اگر نیچے والوں کو پانی دے کر اس سے روکا نہ جائے تو ظاہر ہے کہ نیچے اور اوپر والے دونوں غرق ہو جائیں گے اگر انہیں پانی دے کر روک دیا جائے تو دونوں بچ جائیں گے علاج یہ ہے علاج اس کا یہی آبِ نشات انگیز ہے نہ دو پانی ان نیچے والوں کو اتنا ہند آنے کے بعد پیاسہ کب تک اس کو برداشت کرے گا وہ چھیت کر دے گا کشنی کے فینجے کی اندر اور پھر اس کے بعد یہ بات نہیں ہوگی جو قرآن نے کہا ہے کہ بچو اس فتنے سے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ انہیں کو اپنی لپیڈ میں نہیں لیا کرتا جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں سب کو لپیڈ میں لے لیا کرتا ہے بچو اس فتنے سے عزیزہ نے مند وقت کی یہ پکار ہے اس کو بہت سے سنیئے عیدوں کے جشن نہ مناتے پی یہ جو مستقبل قوم کا غاملود نظر آ رہا ہے اس نوحے کو سنیئے اور جو بھی کسی کے بس میں ہیں وہ اس سے فتقو جا گرانے گا فتقو احتیاطی تدبیریں کر لو قبل اس کے کہ وہ سلاح آجے تمہارے یہ صورت ہے عزیزہ نے اور یہ وجہ ہے جو میں نے آج کی اس جشن مسررت کی قرآن کے الفاظ میں اس عید کی تقریب میں اپنے خطاب کا عنوان یہ رکھا تھا کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے اور اس کے بعد یہی جو ہمارے ہاں کی ایک رسم ہے دنیا کی اس رسم کے طور پر میں بھی آپ آباب کو عید مبارک کہتا ہوں رسم کے طور پر ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں عید گاہ میں بھی جاتے ہیں میں بھی یہی کچھ کرتا ہوں یہ سب کچھ وہ رسمی ہے جس کے لیے یہ ہے لیکن جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ مصنوعی خوشی کی ہنسی حقیقی آنسوں سے زیادہ کربنگیت ہو میں مبارک بات دیکھتا ہوں تو پوچھو بھی میرے دل میں کیا اللہ تعالیٰ آباب کو سچی حقیقی عید دیکھنے کی کا موقع مجھو اثر کرے ربنا تقبل منہ انہا انت سمیول مجھو اثر کرتا ہوں